موسیقی 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 اور ہاکر کی گھر میں ہمیں بیسکلی سب کچھ ٹوٹا پوٹا دکھایا جاتا ہے اور سب کچھ تباہ دکھایا جاتا ہے اور بلیک ویڈا پڑھ رہی ہوتی ہے ایک ٹائپ کا میپ جس کے اوپے بہت سارے فوٹوز اور لوکیشنز ہوتی ہیں اس کے بعد ہمیں ایک کوئک شورٹ دکھایا جاتا ہے تھینوز کا جو کہ ہوتا ہے اپنی ایک لمبی سورٹ کے ساتھ جیسا کہ ہم نے ایونجرز فور کے کونسپ آرٹس میں بھی دیکھا تھا اور تھینوز اس ٹائم اپنی سورٹ کے ساتھ نیو یورک سٹی میں ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں نیکٹ شورٹ دکھایا جاتا ہے ایک ڈارک ہوتڈ فگر کا جس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں اور اس نے اپنا بو اور ایرو کیا ہوتا ہے کیمرہ کی طرف اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتے ہیں ایک دو ویڈیوز کوانٹم ایلم کے اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے سکوٹ لینگ بھاگتا ہوا کافی زیادہ ایکسپلوجن سے جو کہ ایک پارک میں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمیں اگلا شورٹ دکھایا جاتا ہے سپیس کا جامعہ میں نظر آتے ہیں تھور اور ویلکری ایک کری شپ میں اس کے بعد ویلکری کہتی ہے کہ اگر وہ کہانیاں سچ ہیں تو تم ہی ہماری یونیورس کی آخری ہوپ ہو اس کے بعد ہمیں اگلا شورٹ دکھایا جاتا ہے تھور سے ایجر ٹونی سٹارک کا جو کہ اس ٹائم چل رہا ہوتا ہے شیلد کے نئے ہیڈکوارٹرز میں اور وہ اس ٹائم پورے شیلد کے یونیو فارم میں ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک گرین کلر کا بریف کیس بھی ہوتا ہے بینرے میں نظر آتا ہے ایک ربڑ کے سوٹ میں کسی چیز سے بھاگتا ہوا اور وہ کافی زیادہ ڈرہ ہوا بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتی ہیں کہ اپنی مارول اڑتے ہوئے اپنی اونی پاور کے ساتھ جو کہ ہمیں دکھائی گئی کہ اپنی مارول کے ٹریلر کے اینڈ میں اس کے بعد ہمیں نیکس شورٹ میں دکھائی جاتا ہے تھانو سول سٹون میں ینگ امورا کے ساتھ اور ینگ امورا اس پہ کافی زیادہ چیخ بھی رہی ہوتی ہے اس کے بعد نیکس شورٹ ہمیں دکھائی جاتا ہے لوکی اور تھور کا جو کہ ایک ساتھ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں چتوری آرمی کا اور اگلی شورٹ میں ہمیں دکھائی جاتا ہے ٹونی سٹارک سٹیڈ ووجرز کو اس کی نئی شیلد دیتے ہوئے اس کے بعد دوبارہ سے کیمرہ آتا ہے جیٹ ٹونی سٹارک پہ جس کے ساتھ اب کی بات سکارٹ لینگ بھی ہوتا ہے اور سکارٹ لینگ اس کو دے رہا ہوتا ہے ایک بریسلیٹ اور ٹونی سٹارک سکارٹ لینگ سے پوچھتا ہے کہ یہ کس طرح پوسیبل ہے آخر اور ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ٹونی سٹارک اور اینڈ من ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کوانٹم ایلم میں اور اس کے بعد اگلی شورٹ میں پہنچ جاتے ہیں ٹونی سٹارک اور سکارٹ لینگ نیو جو کی بیٹل دوزار بارہ میں اور اس کے بعد فائنل شورٹ میں دکھا جاتا ہے تینوز اور تینوز کے ڈیمیج انفینڈی گولٹ سے غیب ہو جاتا ہے ایک انفینیٹی سٹون اور اس کے بعد تینوز اٹھتا ہے اور اپنا آرمر پہن لیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے آرینجرز 4 کا ٹائٹل آنینجرز انہائیلیشن اور اس کے بعد دوبارہ سے ٹیٹل ختم ہونے کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے ہلک ٹرین کرتا ہوئے شیل کی نئی فیسلٹی میں بلیک ویڈو اور سٹیل روجز کے ساتھ سٹیل روجز یہ بات نوٹس کرتے ہیں کہ ہلک چوبیس گھنٹے نان سٹاپ ٹریننگ کر رہا ہے بنا کوئی ریسٹ لیے اور سٹیل روجز ہلک سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو اور ہلک کہتا ہے نورمال بینر کی وارس میں میرا ری میچ آنے والا ہے تینوس کے ساتھ بہت جل مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے تو گائیس جہیں بھی ختم ہوتی ہے ونجس فور کے لیک ٹریلر کی ڈسکرپشن میرے خیال سے یہ کافی حد تک فیک ہے کیونکہ اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اب تک پتا چل چکی ہیں ونجس فور سے ریلیٹڈ اس میں کوئی خاص بڑی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں نہ پتا ہو ونجس فور سے ریلیٹڈ یہ ٹریلر بیسیکلی ساری لیکس کا ایک کمبینیشن ہے تو گائیس آپ مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ پہ خیال سے یہ ٹریلر اصلی ہے یا پھر فیک ہے اس کے علاوہ گائیس اگر یہ ٹریلر ایکسیجنٹلی کہیں میچ بھی کر جاتا ہے اور ایجنل ٹریلر کے ساتھ تو مارول موسپیویلیو اس کو چینج کر دے گا اس کے علاوہ گائیس جہاں پہ سب سے بڑا کوسٹن جی ہے کہ کیا واقعی ایونجس فور کا ٹائٹل ایونجس انائیلیشن ہے یا پھر نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ اگر ایونجس فور کا ٹائٹل ایونجس انائیلیشن نہیں ہوتا تو کیا ہو سکتا ہے ایونجس فور کا ٹائٹل اس کے علاوہ گائیس ایک اپورٹن نیوز کچھ ایسے ریومرز آ رہے ہیں کہ مارول نے کیپنن مارول کا رول پلے کرنے کے لیے بری لارسن کو پورے سات موویز کے لیے ہائر کر لیا ہے مطلب کہ یہاں تک یہ بات تو کنفرم ہے کہ آپ کو کیپنن مارول کی ایلیس تین موویز دیکھنے کو ملیں گی ایم سی او میں اور باقی تین سے چار موویز ہو سکتی ہیں کیپنن مارول کی ایونجرز میں لیکن گائیس پھر بھی یہ بات بلکل بھی کنفرم نہیں ہے کہ مارول نے بری لارسن کو پورے سات موویز کے لیے ہائر کر کیا ہے یہ موویز نو سے دس بھی ہو سکتی ہیں اور تین سے چار بھی ہو سکتی ہیں فیلال کے لیے تو یہ صرف ایک ریومر ہے تو دوستو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم میں آپ کو اس قوشن گانسہ بتا رہتا ہوں جو میں نے اپنی لاس ویڈیو میں پوچھا تھا قوشن تھا ایم سیو کی کونسی مووی میں ہمیں اپینرلی تھور کا ہاتھ کٹتا ہوا دکھایا گیا اس کا انصار ہے تھور ڈا ڈارک ورڈ لوکی نے اپنے میجک سے تھور کا ہاتھ کٹ دیا تھا تو گائیس اب تو نیسٹ قوشن ہے وہ ہے تھور کے علاوہ جین فوسٹر کی جان کس نے بچا ہی ہے ایم سیو میں مجھے اس کا انصار کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیں تو اب ملتے ہیں آپ سرگلی ویڈیو میں till then be happy and be safe اور ہاں پیسٹریز کا ایک پورا ڈبا کھانے کے بعد بھی تم اتنے بھوکے کیسے ہو سکتے ہو упק یہ بےے ٹی اس倍 طیال ٹی 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 ٹھین ٹی 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 ٹ Tail ٹل ٹ... موسیقی